محمد آجم خان کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے ہاں لیکن ہماری درخواست ہے کانگریس سے کہ ادھر بردیش میں ووٹ کٹا ہوا کا کام نہ کریں کیونکہ اگر کوئی ایسی کوشش کی تو میری اس بات کی مجبوری ہوگی کہ میں کانگریس پارٹی کی اس صحیح شکل کو جس کے نتیجے میں کانگریس پارٹی یہاں کھڑی ہے وہ خاص طور سے اس اقلیت کو جو یہاں فیصلہ کرے گی اسے وہ شکل دکھاؤں میری خاص درخواست ہے ان سے کیونکہ ہمیں راہل جی سے پریانکا جی سے نہ کوئی سوال کرنا ہے نہ کوئی جواب چاہیے ہمیں جواب جب بھی چاہیے ہوگا وہ کانگریس سے چاہیے ہوگا کیونکہ ان تمام چیزوں کی ذمہ دار کانگریس ہے لہذا اسے میری دھمکی نہ سمجھیں میرا سجھاؤ سمجھیں کہ ادھر بردیش میں ووٹ کٹا ہوا کا کام نہ کریں اور بہت اچھے طریقے سے جو بات انہوں نے کہی ہے اسے بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کچھ ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بہت اس پر ریئیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راہل کی ناکامی ہے جو پریانکا آئی ہیں پولٹیشن اب دیکھیں وہ تو جو ان کے فائدے کی بات ہوگی وہ کہیں گے بہت پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں معلوم یہ ہے کہ اس وقت دور میں مسلمان نہیں ہیں دور میں مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ نہ اس پر جی ایسٹی کا کوئی اثر نہ اس پر نوٹ بندی کا کوئی اثر کیونکہ نہ اس کے پاس تھا نہ ہوگا تو وہ جو اب بہت سنکھیک سماج ہے دیش کا جو سمجھ رہا ہے کہ ملک بلکل آخری چھوڑ پر کھڑا ہے تباہی کے اور ڈھوڑنے کے اگر وہ چاہیں گے ملک بچائیں گے ورنہ تو جب سب ڈھوڑیں گے ہم بھی ڈھوڑیں گے چناوہ یوک کیندر سرکار کے آدھین ہے وہ وہی کہے گا جو کیندر سرکار کہے گی ابھی جہ پرکاش نیران جی کی طرح کوئی دیش کی قیادت کرنے کھڑا ہو جائے انقلاب کھڑا کر دے اس ایشو پر کیا ہوتا ہے چناوہ یوکت چناوہ یوکت کو یہ بھاشا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے تھی ابھی دیش کھڑا ہو جائے چناوہ یوکت کی حیثیت کیا ہے دیش کے سامنے وہی ہوگا جو دیش کی جنتہ چاہے گی لیکن اس کے لیے ایک جی پرکاش نارائن چاہیے ای وی ایم ہیکنگ کو دبانا چاہتے ہیں کیا بھائی میرے میں نے کہا نا ایک جی پرکاش نارائن چاہیے اتفردیش کے مالک ہیں جو چاہیں کریں لیکن کمبھ نہیں کرا سکے کمبھ نہیں کرا سکے جتنی تکلیفیں ہی ہیں لوگوں کو ٹائلٹ میں پانی کا کوئی انتظام نہیں جو سب سے اہم چیز تھی ایک بھون پانی نہیں دوسرے جس پانی میں لوگوں کو نہانا تھا آستہ کی ڈھکی لینا تھی پانی تو صاف نہیں تھا شد پانی تھا اور خرچ مہاکم سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہوا ہے مہاکم سے پانچ گناہ زیادہ خرچ ہوا ہے اور یہ بات بھی بہت حیرت انگیز ہے کہ آستہ کے اس پرو کو راجنیت کا اور وٹو کا پرو بنا دیا سیلفی لینے کی جگہ پردہان منطری جی کے آدم کٹاؤڈز مکہ منطری جی کے پولٹیکال استعمال اللہ تو آئے گا یہ چناوی کم مانتے ہیں ہمیں اس کو نہیں صاحب آستہ والوں کے لیے تو مہدی جی کے لیے یوگی جی کے لیے موقع آگیا